سمیوں کے انتخابات کے حوالے سے اہم ترین سماعت اب سے کچھ پہلے جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا چیف جسس عمر اتاب اندیال کی سربراہی میں نورکنی لارجر دینچ ہے جس میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو اس میں چیف جسس عمر اتاب اندیال کی جانت کی ریمارکس دیئے گئے کہ ہم کسی طور بھی آئین اور قانون کی خلاف ورسی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے پہلے ہی بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے اور صدر پاکستان کی جانت سے الیکشن کے لیے جو سیکشن ففٹی سیون ہے اس کے تحت یہ جو ہے الیکشن کا فیصلہ کیا گیا اور اس کا اعلان کیا گیا تو ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ مزید لمبا نہ ہو اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں چلیں ابھی سماعت جو ہے وہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کانسل کی جانت سے اعتراض بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سینئر پرین ججز ہیں جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہیں اور جسٹس تارک ہیں تو پاکستان بار کانسل کی جانت سے ایک آگے کہ ان کو ضرور اس اہم فیصلے میں اس بینچ کا حصہ بنایا جانا چاہیے تھا اور انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے اپیل بھی کی ہے کہ چیف جسٹس جنہوں کے جو لکتان انہوں نے اٹھایا اس پر ضرور غورت کریں کیونکہ ان چیزوں کو لے کر جو ہے اس بینچ کی جو غیر جانب داری ہے اس پر یقینی طور پر سوال اٹھیں گے ٹھیک ایمن سید ہمارے ساتھ رہی گا اس وقت سماعت جاری ہے الیکشن کمیشن نے بھی اجلاع سپریم کورٹ کے اس خود نوٹس کی وجہ سے منصوب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا جائے گا اس پر عمل درامت ہوگا دوسری جانب آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ بار کانسل کی جانب سے بھی اس پر اعتراض اٹھایا گیا ہے جو لاجب بینچ بنایا گیا ہے اس خود نوٹس پر سماعت جاری ہے کیا بتایا جارہا ہے کہ آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا کیا اب تک پتا چل سکا ہے جی بالکل عام طور پر جب اہم فیصلے ہوتے ہیں اور اس طرح کی سماعت کیونکہ آج پہلا دن ہے تو امید بھی یہ نہیں کی جاری کہ آج ہی فیصلہ سامنے آ جائے گا اور عام طور پر جو پہلی سماعت ہوتی ہے اس کو زیادہ لمبا بھی نہیں کیا جاتا لیکن کیونکہ آج جو یہ بینچ بنایا گیا ہے یہ روٹین سے ہٹ کے ہے معمول سے ہٹ کے ہے کافی بڑا یہ لاجر بینچ ہے جو نو جس پر مشتمل ہے تو یقینی طور پر ان کو سب کو سنا بھی جائے گا یہی کوشش کی جائے گی چیز جس طرح کی جانب سے کہ تمام جو اس حصہ ہیں بینچ کو ان کو سنا جائے تو دیکھتے ہیں مزید کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور یہ بھی بڑا تشریف کن چیز ہے جو پاکستان بار کانسل کی جانب سے جو اعتراض سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج ہم صبح سے یہاں پہ موجود تھے سپریم کورٹ میں تو کافی کچھ لائٹ سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ نبتہ اٹھایا کہ جو جسٹس قاضی فائز جس ہیں خاص طرح پر وہ بہت پرانے جج ہیں اور ان کو ضرور اس پرانے کی جو سماعت ہے اس میں شامل کرنے کے لیے اس بینچ کا حصہ بنایا جانا چاہیے تھا اچھے امن سید آپ جس طریقے سے بتا رہی ہیں سینئر وکلا بھی یہاں پر موجود ہے آپ کورٹ میں موجود ہے آپ کی ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے اب جب بار کانسل کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے اور پہلی سماعت بھی ہو رہی ہے تو اس کے بعد کیا ممکن ہے کوئی گنجائش ہے کہ لاجر بینچ میں کسی قسم کی تبدیلی ہو سکے گی جی بلکل دیکھیں یہ چیز جسس صاحب جوہمارت آب انیال ان کا استقاعت ہے کہ وہ اس میں بینچ میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں یا کہ وہ پاکستان بار کانسل کی جانب سے جو اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ اس کو کس حد تک لیتے ہیں اگر وہ سمجھیں گے کہ یقینی طور پر یہ نکتہ جو ہے وہ توجہ طلب ہے اور وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس بینچ میں جو ہے وہ تبدیلی کی جائے یا کہ مزید جو بینچ کے عرقین ہن میں مزید اضافہ کر دیا جائے لیکن ابھی کیونکہ جیسے سمات کا آہات ہو چکا تھا اس کے چند منٹ بعد جو ہے وہ پاکستان بار کانسل کی جانب سے یہ اعتراض سامنے آیا تو سمات کیونکہ شروع ہو چکی تھی تو اس وقت اس کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا اس لئے ابھی تک سمات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور چیف جسس کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن 57 کے پاکستان کی جانب سے الیکشن کے نقاد کا فیصلہ کیا گیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ پہلے ہی ہائی کورٹ میں بہت زیادہ لٹکا ہے بہت لمبا ہوا ہے تو اس کو مزید جو ہے وہ لمبا نہ کیا جائے اور وقت پہ جو ہے الیکشن جتنا بھی معاملہ ہے آئین و قانون کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے ٹھیک امن سید ہمارے ساتھی رہی گا پاکستان بار کانسل نے بھی سپریم کورٹ کے لاجے بینچ پر ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی پائز عیسیٰ اور جسٹس تارک مسعود کو بینچ میں شامل نہ کرنا غیر جانب داری پر حرف آئے گا اس سے اور دوسری جانب سماعت کا سلسلہ جاری ہے اس خود نوٹس کیا گیا ہے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے امن سید بتائی گا اب تک کیا کہا گیا اس دوران کیا ریمارک سامنے آئے ہیں سماعت کی کاروائی کی حوالے سے بھی بتائی گا جی بالکل سماعت کی کاروائی جاری ہے اور اسپیشلی یہ دکھا گیا ہے کہ بہت عرصے بعد یہ کوئی ایسا لاجر بینچ بنا ہے جس میں نو ججیز جو ہیں وہ حصہ ہیں اس لاجر بینچ کا کیونکہ اہم ترین یہ فیصلہ ہے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے تو یقینی طور پر یہ سپریم کورٹ ایک بڑا ادارہ ہے اور انصاف اور قانون کے حوالے سے تو ان کوشش یہ کی جائے گی تمام تر چیزیں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے تمام جتنے بینچ کا حصہ عرقین جو ججز ہیں ان کے دینے کے بعد تمام تر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں اسی حوالے سے آج سماعت کا آغاز جو ہے وہ بلکل جو وقت بھی آگیا اس پہ کیا گیا اور سماعت میں اس وقت جو ہے بینچ کے جتنے بھی عرقین ہیں اس کے ساتھ ساتھ اٹونی جنرل جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ سماعت کا پہلا دن ہے تو دیکھتے ہیں کہ آیا تمام جتنے بینچ کے عرقین ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے کیونکہ نو رکنی بینچ ہے بڑا لمبا بینچ ہے اور اگر اس سارے وقلہ اپنے اپنے دلائل دیں گے تو اپنے اپنے ریمارکس دیں گے تو ایمن سید آپ صحیح کہہ رہی ہیں کافی زیادہ وقت درکار ہوگا اور ایک لارجو بینچ ہے جو کہ اس خود نوٹس کی سماعت کر رہا ہے اس وقت پہلی سماعت ہے آج دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار کاؤنسل کی جانب سے اس بینچ پر اعتراض بھی اٹھا دیا گیا ہے ناظرین کو اپ ڈیٹ کریں پنجاب اور خبر پکنونخواہ انتخابات پر اس خود نوٹس کی سماعت جاری ہے اس دوران چیپ جسٹس کا کہنا ہے کہ ان کی سربراہی میں نور اپنی لاجب بینچ سماعت کر رہا ہے آئین کی خلاف فرضی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہم آئین پر عمل درامت چاہتے ہیں سیکشن ففٹی سیون کے تحت صدر مملکت نے انتخابات کا اعلان کیا ہے دیکھنا ہے اسمیلیوں کی تحلیل کے بعد تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے اسی پر مزید بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد کے پیروشیف تاریخ چوہدی تاریخ صاحب صورتحال اب کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک لاجب بینچ جس کی سماعت شروع ہو چکی ہے جبکہ دوسری جانب بار کاؤنسل کی جانب سے ایک اعتراض اٹھا دیا گیا ہے دو نام دیے گئے ہیں کہ یہ بھی سینئر ججز ہیں ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا کس طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو دیکھیں ایک تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم سو موٹو نوٹس ہے جس میں آنے والے جو سوائی اسمبلی کے انتخابات کے بارے میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اس بات کا بھی فیصلہ ہوگا کہ اگر کوئی دو سمبلیاں یا تین اسمبلیاں ریزور ہو جائیں تو تاریخ کا اعلان کس میں کرنا ہے چونکہ اس وقت بحث اس بات کی ہے کہ کیا صدر مملکت نے تاریخ دینی ہے کیا گورنر صاحب آنے دینی ہے یا کیا الیکشن کمیشن نے دینی ہے چونکہ الیکشن کمیشن تو کہہ جو کہا ہے کہ اس کے اپاس اختیار نہیں ہے ایک وہ تاریخ فکس کرے تاریخ جو ہے گورنر صاحب نے دینی ہے یا صدر صاحب نے دی ہے جس پر بڑے تحفظات ہیں حکومت اس کی طرف سے بھی تحفظات آئے ہیں اور مقلع برادری جو ہے پاکستان کی سینئر لائرز ہیں ان کی بڑی تعداد خاص طور پر جو بار کانسلز ہیں وہ اس بات پر اتراز کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے صدر مملکت کے پاس اختیار نہیں ہے حکومت جو ہے کہہ رہی ہے کہ بقاعدہ ہم خاطر لکھیں گے صدر صاحب کو کہ آپ پر اختیار نہیں ہے تو یہ تو سیسی محاصر برمی خاصی گرمہ گرمی ہے جو پاکستان بار کانسلز ہیں ان کو دو تینجی ضرورت اتراز آتے ہیں ایپیز بینچ کی جو تشکیل ہوئی ہے اس پر ان کو اتراز یہ ہے کہ جو سیکنڈ نمبر پر سوکسیلز موست ہیں جسس کازی فائل جسا جنہوں نے چند مہینوں کے بعد سمر کے مہینے میں جنہوں نے پاکستان کا چیز جسس بننا ہے ان کا نام اس بینچ میں شامل نہیں ہے ان کے بعد سوکسیلز موست ہیں جسس ازدار تاریخ مسئل صاحب ان کا نام بھی شامل نہیں ہے اس کے علاوہ تو ساتھے نمبر کے ایک اور جج ہیں ان کا نام بھی اس بینچ میں شامل نہیں ہے اب جو بار کانسلز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو فائل جسا صاحب اور تاریخ مسئل صاحب ہیں ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے اب دوران سمات جو ہے ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ اس بینچ کا حصہ ہیں جسس جمال بندو فیل صاحب انہوں نے بھی ریجرمیشن کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو تشکیل ہوئی ہے اس تشکیل کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیتا جو سی ٹی او لاہور کی تبادلے کا کیس سندے تھے اس کیس کو سنتے ہوئے اس دران یہ معاملہ سامنے آیا اور اسی دو رکنی بینچ جس نے وہ معاملہ سونا تھا اور انہوں نے پھر ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ سو مطلی نے ان کو دوبارہ اس میں شامل کر لیا گیا ان کے بقول جسس مندو فیل صاحب کے بقول ان کو اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے تھا اسی طرح جو ہائی کورٹ سے پرموٹ ہو کے آئے ہیں سبرین کورٹ میں جسٹس اطر محناللہ صاحب ان کی طرف سے بھی اپرازہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو تشکیل ہوئی ہے بینچ کی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی جساسی قانون کے مطابق ہونے چاہیے تھا ایک نظر یہ آ رہا ہے کہ بینچ کے اندر بھی کچھ اس معاملے میں ریزرویشن ہیں دوسرا جو آلہ فیلن بوڈی ہے مقلا کی پاکستان بار کانسل وہ بھی اس پر تنظیر آپ کا ظاہر کر رہی ہے تیسرا جو ہے موزز جسٹس مظاہر نکی صاحب ہیں ان کی کچھ ایسا پہلے کچھ تقریبا نفید ایسا پہلے کچھ مبینہ آڈیو لیگس ہیں جن کی یہ بھی تحقیق نہیں کی گئی ہم اس کو غنفرم نہیں کر سکتے اس کے حوالے سے بھی مقلا کا موقع ہے کہ ان کو اس آڈیو لیگس کے بعد ان کو اس بینچ میں یا کسی اور بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس کے علاوہ ایک اور جو آئی دولیمنٹ ہوئی کہ ایک اور وکیل ہیں تاریخ چوہدی بہت شکریہ تفصیلن اس پر بات کر رہے تھے ایمن سید نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ